اسلام علیکم اور ویڈیو وائرل کرنے کے والے ایک کے خلاق قانونی کروائی کی جانی تھی پانی ہر اخ میں ایک آٹے سے چپتے محسوس ہوئے تھے مروان چونک کر اس کی جانے متوجہ ہوا آئیرا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ ندرم دہجے میں سب ساریاں گویا ہوا ہم وہ انکارہ بھڑتے کونیوں کے بعد اٹھ بیٹھی جس نے سائیڈ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانے بڑھایا تھا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا وہ اس کے دو گھڑ بھگا واپس آنکھیں مون جانے کے باعث تشویش میں مبتلا ہوا تھا ہم پھل حال تو ٹھیک ہوں وہ سردگی سے بولی مگر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی وہ اس کے جانب سے رخ پھرکا لیٹ گئی تھی پھل حال مجھا قیلہ چھوڑ دو پلیز مروان کتنے ہی رہمے خاموش رہا تھا اور پھر ایک سرد آہ خارش کرتا اپنی جگہ سے روڑ گیا تم ریز کرو مجھے واپس لوٹنے میں شاید دیر ہو جائے وہ اس کی پیشانی پہ نرم گرم بوسا دیتا روم کی لائٹس آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر وہ یہ باہیات منظر لہر آیا تھا دو موتی ٹوٹ کر اکساروں پر پس لیتے آج تین دن گزر چکے تھے آئرہ مروان کے دنمیان عجیب رنجش کی دیوار ہائل ہو گئی تھی پہلے پہلے تو مروان کو لگا کہ وہ دکھی تھی شاید اس لیے ٹینشن کا شکار تھی جبکہ ایسا نہیں تھا وہ تو کچھ اور سوچے بیٹھی تھی آج وہ گھر ہی تھا دنر کے بعد وہ بھی صبح وہ بھی سیدھا روم میں آیا تھا جہاں وہ صبح فرم جانے کے لیے اپنے تیاری میں مرغول تھی اللہ کا شکر ہے تمہیں بھی یہ خیال آیا کہ وکالت کے ڈگری تمہیں جھک ماننے کے لیے نہیں لی تھی جو شادی کے بعد سے بلکل ہی گوشہ نشین ہو گئی ہو وہ بات کرنے کی غرصے بولا تھا جو ڈریسنگ نوم سے باہر آتی ایک نظر اسے دیکھ سنگھار آئینے کے این سامنے جاک کھڑی ہوئی تھی کچھ دنوں کے لیے میں واقعی بھول گئی تھی کہ میں نے یہ ڈگری کس مقصد کے تحت لی تھی مگر فکر نہیں کرو مجھے سب یاد آ گیا ہے وہ حد سے زیادہ بے رخیہ سندید کی سے گویا ہوئی یہ تو مجھ سے کس ٹونے بات کر رہی ہو آئی را وہ ذرا تھٹک کر بولتا نزدیک آیا تھا یہی کہ میں نے یہ ڈگری محض اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لی تھی اس نے اب روٹھائے ہم وہ خاموشی سے کتنی دیر بس اسے دیکھے گیا جو چہرے پر نائٹ کریم لگاتی نظر جھکائے کھڑی تھی اچھا چلو آ کر ریس کرو پھر صبح سے تمہیں جوائننگ بھی دینی ہے بس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ کی جانے وہ قدم بٹھاتے مروان کے قدم اس کے انداز پر ٹھہر گئے تھے جو اس کی گرف سے اپنے ہاتھ چھڑاتی اس کی طرف دیکھنے سے منسلسل اشتناب برد رہی تھی تم سو جاؤ میں تھوڑی دیر تک سوں گی مروان کے ماتے پر بل نمودار ہوئے یہاں میں یہ طرف دیکھو آئی رہا تمہارے دماغ میں آ کر چل کیا رہا ہے ٹھوڑی کے نیچے دو انگلہ ٹکای کا چہرہ اوپر اٹھاتا وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا کچھ نہیں چل رہا وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ ایک طرف کر گئی اچھا تو پھر بار بار میرا ہاتھ کون جھٹک رہی ہو میں نے کب تمہارا ہاتھ جھٹکا وہ حیرانگی سے بولتی اس کے جانے پلٹے تم بار بار میری بات رت کر رہی ہو یہ جھٹکنا نہیں ہوا تو کیا ہوا وہ بقاعدہ طور پر باس پر اتر آیا تھا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا وہ نگواری سے بولتی سائر سے نکلنے لگی چاہتی کہ آؤ تم مجھ سے وہ جھٹ چھواتا کچھ نہیں چاہتی مجھے جو کرنا ہے میں خود کروں گی مروان نے آنکھیں مجھ کر خود پر ضبط کیا تھا یقینہ پھر کوئی نایہ خانناس جو اس کے دماغ میں گھس گیا تھا اوکے فائن جیسے تمہاری مرزی وہ غصے میں لب بھیجتا بیٹ پر اپنی جگہ پر رخ پلٹ کر لیٹ گیا جبکہ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے یوں ہی کھڑی رہی آپ ایک گہری سانس بھرتی اپنا تک کے اٹھا کر سوپے پر سونے کی غر سے لیٹ گئی تھی مروان نے غصے سے سائیڈ رکھا کوشن اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا جبکہ وہ پتھر کی ہوئی یوں ہی لیٹی رہی صبح سارک سے نکلتا ہے سورج اپنے جوبن پر تھا وہ دونوں اس وقت ناشتے کے ایمیز پر موجود تھے دونوں کے ماں بین قائم تناؤں کا اندازہ بہ خوبی لگایا جا سکتا تھا مگر نشاد بیگم پھر بھی خاموش رہی تھی اجمع صاحب مروان اپنی باتوں میں مصروف تھے پپو میں آج سے فرم جوائن کر رہی ہوں وہ اچانک سے بولی تھی اہم اتنی چل دی بیٹا ابھی شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا ہے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ دن آرام کر لیتی نشاد بیگم نے نرم لہجے میں کہا کیوں ماما اس نے کون سے صبح صبح کھیتے میں حل چلانے جانا ہوتا ہے جو تھک گئی ہے جانے دیجئے ویسے بھی گھر میں پڑے پڑے محترمہ کے دماغ کو زنگ رکھتا جا رہا ہے اس بار وہ تنس کرنے سے باز نہیں آئی رہا جبکہ آئیرہ خاموش رہی تھی چپ کرو تم آئیرہ کی مرضی ہے جو جب چاہے جیسے چاہے جوائن کرے جیسے تمہاری مرضی بیٹا نشاد نے معاملہ کی گھمبرتہ دیکھ نرم لہجے میں کہا ضرورتی کیا ہے یہ نوکلیاں کرنے کی آرام سے بیٹے گھر میں کس چیز کی کمی ہے روپیہ پیسہ اچھا کپڑا لٹا نام سٹیٹس سب کچھ تو مل رہا ہے اسے یہاں اس بار اجمہ سے آپ نے بیچ میں مداخل کرنا ضروری سمجھی تھی سب کچھ ہے مگر مجھے اس سب سے حرام کیا خون کی بدبو آتی ہے اس لئے میں اپنا حق حلال کا کمانا چاہتی ہوں اس بار وہ خطبہ قابو نہیں رکھ سکی تھی وہ شادی کے بعد سے برکل خاموش تھی اور خاموشی کو شاید وہ کوئی اور رنگ دینا چاہ رہے تھے آئیرا خاموش رہو مروان کی تنبی پر وہ اس تہزاریاں مسکرادیں جھٹکے سے چیہر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو ناشتہ تو ختم کرلو پہلے پلیٹ جونکی تو بھری دیکھ وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا میرا ہو گیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بے ایک پاس انجوائے کریں داد پیس کر کہتی وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا آخر اس لڑکی میں اکڑ کس بات کی ہے اجمال صاحب ناگوادی سے گویا ہوئے چھوڑ دیجے آپ لوگ جو مرضی کرے ویسے بھی بچی نے اتنا پڑھا لکھا ہے یوں گھر بیٹھ کر زائیں تو نہیں کر سکتی نا انہوں نے ہمیشہ کتنا اس کی حمایت کی تھی جبکہ مروان دخا موچی سے اٹھ کر ایک ایمپورٹنٹ کال کرنے کی غرصی ایک اسکیوز کرتا ناشتے کی ٹیبل چھوڑ چکا تھا بات نہیں کیا سمجھ رکھا ہے مجھے جیسے میں ان لوگوں کے کالے کردو سے ڈر جاؤں گی ابھی ان کی ہر حرکت پر پردر ڈال دوں گی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا بی بری بھائرہ الہی تم نے اجمع سلطان سے اپنی ماں باپ کے خون کا بتلا لینا ہے آئینے کے این سامنے گھڑی اپنے اکس مقادے وہ خود کو ہی حمد دلا رہی ہے اب مجھے کسی کے پرواہ نہیں ہے جو شخص مجھے درانے دھمکانے کے لئے میری عزت کو یوں سر بزار رسوہ کر سکتا ہے وہ سب کر سکتا ہے پھر میں کیوں لحاظ کروں اور مروان سلطان اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو آئیرہ الہی کو بھی وقتی سہارو کی ضرورت میں ہرگز نہیں ہے دانت پر دانت رکھے خود ذاکتہ قیاس کرتی وہ کچھ ہی دن میں مخصوص سیاہ رنگ کوٹ پہنتی نیچے کے جانے پڑی تھی میں جا رہی ہوں پھپو سفیت کرکڑاتی شلواز پر ویسکوٹ پہنے اپنی تلسماتی شخصیت سے لا پرواہ اس وقت ہال میں پڑے سوفو پر پاؤں پا پاؤں رکھے بیٹھا دور سے ہی دیکھ چکا تھا سیاہ کوٹ پہ ملبوس آئیرہ نے سر پر سکاف رپیٹ رکھا تھا بہا آواز اطلاع کرنے کا خاص مقصد اپنی آواز سے مروان کی سماتوں کو بھی فیضیاب کروانا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکان کھل گئی تھی جا رہی ہو خیر سے جاؤ اللہ میری بچی کو کامیاب کرے وہ بھی اٹھ کر قدیب آئی تھی ساتھ ہی اس کی پیشانی چوم کر دعا دی تھی آئیرہ کوئی اقدم اپنی ماں کی یاد ستائی تھی اب مروان بھی قدم مقدم چلتا نقریب آ رہا تھا وہ ایک نظر دیکھا نکائے پھر گئی میں ساتھ چلتا تمہارے مگر مجھے ابھی بابا کے ساتھ نکلنا ہے تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ مگر آج سے پروٹوکول کی گاڑیوں کے علاوہ دو لیڈیز گارڈز بھی اینی ٹائم تمہارے ساتھ ہوں گے خیال رکھنا آئیرہ کے پشانے پر بلنامدار ہوئی تھے کیا مطلب اس بات کا میں اپنا خیال خود بھی رکھ سکتی ہوں اسے یہ بات ناغوار گزری تھی جانتا ہوں اگر میں مزید کوئی رس نہیں لے سکتا گاش تمہارے ساتھ جائیں گے باگے میں نے سیکیورٹی ٹائٹ کرا دی ہے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اور کچھ بھی ہو تم نے سب سے پہلی کال مجھے کرنی ہے ایک بات اور فی الحال تم کہیں بھی جانے سے گریز کرنا تمہیں اپنے کیس سے ریلیٹر جو بھی انفو چاہیے ہوگی وہ تم میرے ساتھ رہ کر کلیکٹ کرو گی وہ بابا کروا رہا تھا آئیرہ کو اس کا ہی حکم جاتا تھا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا اتنی ساری بابن دیا اس سے تو بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نا وہ تنفن کر دی اور الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس جاننے کے لئے پڑھ دی تھی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ابھی جو حالات ہیں شاید تمہارا گھنے میں رہنا ہی ٹھیک ہے ویسے بھی بابا صحیح کہہ رہے ہیں عورت گھر کی چاردواری میں ہی اچھی لگتی ہے پشت پر ہاتھ باندے پر اسرار لہجے میں جانت بشت کا اس کے دکتی رکھ پر ہاتھ رک گیا تھا عورت نہ ہو گئے ان کی غلام ہو گئی اے جاری پپو جن قدموں سے واپس پلٹی تھی انہیں قدموں پر پلٹتی وہ گھر کے بیرونی حصے کے جانب بڑی تھی جبکہ مروان انشاد بکم کے لبوں پر مسکرہاٹ کھل گئی تھی نہ تنگ کیا کرو مروان اتنی سی جان ہے اس کی وہ بھی جل جل کے ختم کر لینی ہے کسی دن وہ نرمی سے تنبیہ کرتی مسکرہا کر اپنے کمرے کے جانب بڑی تھی جبکہ مروان گھڑی میں وقت دیکھتا کوئی سوچ کر باہر کے جانب بڑھا تھا بیٹو گاڑی میں وہ ابھی باہر ہی کھڑی تھی جب ہی اوقع سے وہ بھرتی مروان کی آواز پانچوکی جو گھوم کر جاتا ڈرائیوار کو باہر نکال کر ڈرائیوار سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ وہ مو بناتی فرنسیٹ پر بیٹھی تھی تمہاری شاید ہی کوئی کل سیدھی ہے تم نے قسم کہا رکھی ہے نہ خود سکون لوگی نہ کسی اور کو چانس سے جینے دو کی وہ محض اس کی فکر میں خود اپنا ارادہ تبدیل کرتا اسے فرم چھوڑنے جا رہا تھا اس کا ارادہ جل اجل واپس لوٹنے کا تھا میں نے نہیں کہا تمہیں فکر کرنے کو تم خود اپنی مرضی سے آئے ہو وہ پھار کھاتے لہجے میں بولتی رخ پلٹ کر بیٹھ گئی اس سے جھٹک کر ڈرائیوار میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ آئرن حیرانگی سے گاڑی آگیا اور دو پیچھے دیکھیں تھی یعنی اس کا ایک اکیلی بندی کے لیے اتنا پروٹیکول اف جسے مجھے مارنا ہوگا نا وہ ان سب کی موجودگی میں بھی مار دے گا وہ چاہتا آنے سے باز نہیں آئی تھی کیا تم خاموشی سے بیٹھ سکتی ہو وہ سخت لہجے میں بولا تھا اس کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا میں یہ گاڑیاں ساتھ لے کا ہرگز بھی نہیں گھوموں گی وہ اپنے زد پر ڈٹی ہوئی تھی میں نے تم سے پوچھا نہیں آئے رہا سلطان وہ چاہتا آتے لہجے میں بولا تھا ازبار وہ خاموش ہو گئی تھی گاڑی ایک جھٹکے سے لاؤ فرم بیلڈنگ کے این سامنے آگا ٹھائی تھی وہ اترنے لگی تھی مروان بھی ساتھی گاڑی سے باہر آیا تھا چلو وہ سے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کرتا اپنی ہمراہی میں بیلڈنگ میں داخل ہوا تھا السلام علیکم گوڈ مارننگ سر اینڈ ویڈم الہام نے ساتھ دیکھ خجدری سے وشک کرتی نزدیک آئی تھی دونوں نے رسمی سے مسکرارٹ لبو پر سجا کر دھیمے لہجے میں کہا جبکہ آئیرہ پر وقار انداز میں قدم اٹھاتی اپنے کیبنگ کے جانے پڑی تھی مروان تمام سٹاف کو اور گیٹ پر موجود چوکی دار کوئی کچھ ضروری ہدایت کرتا اپنی شولہ جوالہ بیوی کے آفس کے جانے پڑھاتا آئیرہ میری بات دھیان سے سنو اپنا خیال لکنا اور ہاں محتاط رہو آفس کے بعد ایڈیز گارڈ موجود ہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے صرف ایک کال کی دوری پر ہوں اس کے قریب آ کر ماتے پر بوسا دیتا وہ نرم نگاہوں سے دیکھتا بلڈنگ سے نکل آیا تھا جبکہ وہ اس کے حسار میں جکری کھڑی سیکیٹری کی آواز پانچوکے دی جی تو جناب اب تک ایسے فتنہ ہیں کیسے لگے آپ کو یہ بسوٹ فرمیل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اور ہاں جانے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیر آرکن کو بھی پرس کر دیجئے